اگر میری بات سننا چاہیں گے تو ہم بولیں گے اور نہیں میری بات سننا چاہیں گے تو یہ بول دیں گے خیق ہے جب آپ اس پکس میں ہیں تو آپ جانتے ہیں یہاں اوپس تھی نو پارٹیوں کی سحمتی سے جاتی آدھارت گھننا کا نرنے لیا گیا اور ہم سب لوگ تو مل کر کے کیندر میں بھی گئے تھے آدھرنی پردھان منطری اسے مل کر کے کہے تھے کہ اس کو کرانا چاہیے تو وہاں سے یہ نہیں ہوا اور ایسے ہی پرائیوٹلی کہہ دیا گیا تھا جو بھی بات تھی کہ یہاں تو ابھی سمبھاؤ نہیں ہے تو یہاں ہم لوگوں نے کیا پھر میٹنگ کر کے ہم لوگوں نے تیہ کر دیا اب اسی کے آدھار پر جاتی آدھارت گھننا کی گئی اور آپ سب کو یاد ہے ہم نے پچھلے دن بھی کہہ دیا تھا کہ اسی میٹنگ میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ بھائی صرف جاتی آدھارت گھننا نہیں بلکہ سب لوگوں کی آرثک اسٹھی چاہے وہ اپر کاست ہو بیک ورڈ ہو سیڈیول کاست ہو کوئی بھی ہو اتی پچھڑا ہو سیڈیول ٹرائب ہو ہندو مسلم کوئی ہو سب کی آرثک اسٹھی کا ہر پریبار کا ہم لوگ جائے جا کریں اور اس کے آدھار پر ہم لوگوں کو آگے کیا کیا جا سکتا سوچنا چاہی سوچ کر کے تو نرنے لیا گیا اور اسی لیے ہم نے اسی دن بتا دیا یہاں ایک دن تو جو آیا ریپورٹ تو تورت ہم نے نو پارٹیوں کی میٹنگ میں بھی ساری بات کر دی اور اس کے بعد ان لوگوں کو اتراز تھا کہ بھائی ٹھیک نہیں کرے جو بھی کیا گیا اور آج کاہے کے لیے اوبجیکٹ کر رہے ہیں بھائی آپ ہی لوگوں کی ارے میری بات پورا سن لیجیے نا نہیں نہیں ارے اب آپ تو میرا نہیں سنیے گا اوہ آگے آگے بھی تو کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کا کتنا بات ہم سنکے رہے ہیں آگے بھی تو کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کہہے اوبجیکٹ کر رہے ہیں ہم کیا بولے اس کو سنیے گا تب ابھی آگے بولنا ہے ان کو سنیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہوا سب لوگوں کی رائے سے یہ بات ہو گیا ہے اور جو سب لوگوں کی رائے سے یہ بات ہو گیا ہے تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آ گیا تو اس کے آدھار پر اب یہ جو نرنے لے لیا گیا جو اس دن ہم لوگوں نے کہا تھا ایک تو آپ جانتے ہیں کہ پچاس پرچیسط سرو سے تھا اور جس میں اسی اور اسی کو سنٹ پرسنٹ ملا رہا تھا سرو سے اور بعد میں کندر نے تیہ کیا سے دو سال پہلے اور یہ تیہ کیا کہ جو اپر کاسٹ کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی دس پرسنٹ کیا گیا ہم لوگ تو اس کے سمرتن میں کیے اور یہاں پر بھی لاغو ہو گیا ہے تو پہلے پچاس پرسنٹ اب کندر نے جو کیا دس پرسنٹ تو ساٹھ پرسنٹ لاغو تو وہی ہم لوگوں نے جب تیہ کیا تو پچاس پرسنٹ کی جگہ پر ہم لوگوں نے بڑھا کر کے چونکہ اسٹی اسٹی کی سنخیہ بڑھی ہے تو ان کو تو سنٹ پرسنٹ ملے گا تو وہ ایسی اسٹیتی میں وہ بائیس ہو رہا ہے تو اب جو پچاس ہے اس میں ماتر اسٹی اسٹی کا ماتر اٹھائیس بچتا ہے اس لیے ہم لوگوں نے کہا کہ پندرہ پرسنٹ اور بڑھا دیا جائے تو اسی لیے رکھا گیا تھا اس دن آج اسی کے لیے یہ لائے گیا ہے اور آپ لوگوں نے سب کہا کہ نہیں ٹھیک ہے تو آپ تو ایک جھٹ ہو کر کے اصرب سمتی سے یہ پاریت ہونا چاہیے اور یہ چیز ہو جائے گا تو پینسٹ پرتیسط یہ ادس پرتیسط تو کل ملا کے پچھتر پرتیسط تو مطلب ساٹھ میں جو چالیس بچا ہوا تھا تو پچیس باقی لوگوں کو بھی ادکار رہے گا اب اس کے آگے تو ہم یہی آگرہ کریں گے کہ کندر سرکار بھی اس کا جاتی آدھاریت جنگنہ کرالے اور اس کے بعد اور بھی جو جرورت پڑے تو پچاس کی جگہ پر ہم لوگ بیہار میں کر رہے ہیں پچھت پینسٹ اور ادھر دس ہے تو اگر جرورت پڑے تو اس کو اور بڑھانے کیا آپ سکتا ہو تو بڑی خوشی کی بات ہوگی کوئی سی لیے سنے ارے ہی تو ہم بول نہ رہے ہیں بھائی تو آپ کہہ کے لیے اتراج کر رہی ہیں آپ سے تو میری دوستی ایسی ہے سن نہ لیجئے کہہ کے لیے باقی بہار میں جتنا بولنا ہاؤس کے اندر نہ ہم بول رہے ہیں سنیے نہ ہم پہ ہی کہہ دیئے کہ اب سب کی سہمتی سے اب ایک جھٹ ہو کر کے یہ پاریت ہو اور تتکال اس کو ہم لوگ چاہیں گے کہ اس کو لاغو کر دیں اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں تو ہم لوگوں نے سب کی آرثیق استطیقہ بھی کری لیے اور اس کی بھی ریپورٹ آ گئی ہے اس پر بھی ایک آنے ہی والا ہے آپ کی وہ بھی ایک آنے والا ہے اگلا وہی ہے اور ان کے وکاس کے لیے بھی ہم لوگ جو مدد کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا دیئے ہیں کہ بھائی جس کی بہت خراب استطیق ہے اس کو آگے بڑھنے کے لیے ہر پریبار کو ہم لوگ دو لاکھ دیں گے اور انے پرکار سے انیک کام اور جو ہے تو جو ہم لوگوں نے دے رہا تھا اور لوگوں کو اسے بھی زیادہ پڑھا کر کے دیں گے تو یہ سب تو چرچہ پہلے کر ہی دیئے تو یہ سب بات کیا جا رہا ہے اور ایک بار پاریت کر دیجئے اور اس میں آپ جانتے ہیں کتنا لگ رہا ہے جو ہم لوگ پورا کام کریں گے تو کتنا مطلب دھائی لاکھ کروڑ سے جادہ آج جو ہم لوگ دھائی لاکھ کروڑ سے جادہ راج سرکار کو لگے گا تو ہم لوگوں نے یہی کہا ہے کہ بھائی ایک ایک میں پانچ سال میں پورا کریں گے پچاس پچاس لاکھ اگلا بار جو آئے گا جو کیبینٹ تو اسی میں یہ ساری باتیں منسن رہے گی اور اس کے بعد ہم تو آگرہ آپ سے بھی کرتے ہیں کہ اندرونی طور پر کندر کو بھی کہیے کہ بیہار ایک گریب راج ہے ویسیس راجے کا درجہ اگر اس کو مل جائے گا تا پاس ارے بچھن بھائی ارے کیا بات ہے آپ نہیں ساتھ تھے ارے ہم سرو سے کر رہے تھے تا آپ ساتھ نہیں تھے ویسیس راج سنا بجھا ارے آپ بھولیے مت ارے بھولیے مت ویسیس راج ارے کہا ہے بول رہے ہو بھائی یہاں پر بیٹھا ہوا سب سینئر آپ کو تو پٹیا ینگر کو دے گیا ہے موقع آئی پرانا جو بیٹھا ہوا آپ پوچھنا لیجیے لوگ کو تو ہم تو سرویہ سے کر رہے تھے سادان کا مان سہی ہے تو اسی لیے ہم تو کہیں گے کہ اگر ویسیس راجے کا درجہ مل جائے تو اور زیادہ سبدھا ملے گی تو درد مکاس ہوگا بیہار کا اور سب کو نہ مل جائے گا بیہار بہت آگے بڑھے گا اور ہم اسی لیے بار بار کہتے ہیں یاد کریے سواپتی مانی ادھیکت ہم یہ کہیں گے کہ اتحاس جانیے سب سے پہلے ہم لوگ تو بیہار میں پیچھے نہیں ہے جی آئی دنیا میں اور دیس میں سب سے آگے کہاں شروع ہوا تھا یہی نہ بیہار سے شروع ہوا تھا ہم لوگ پچھڑ گئے اور آگے گیا تو اگر بیسیس رانج کا درجہ مل جائے گا تو پھر بیہار بہت آگے بڑھ جائے گا سب سے پورانی کسطل ہے اس کو بڑا بڑھیاں ہوگا تو سب مل کے چلیے نا اور لوگوں کو کیا پتا ہے کوئی اتحاس دیکھنا چاہتا ہے پورن کا پورانا سب چیز کو دیکھنا لیجئے کہ سب سے پہلے کیا تھا کہا رہتا تھا آپ پورے دیش کو ہی نہیں دنیا بھر میں کہاں کہاں لوگ گئے تو اسی لیے بیہار کا ایک اپنا ہے اس لیے بیسیس رانج کا درجہ مل جائے تو بڑی اچھا ہو لیکن چلیے وہ تو ہم لوگ مانگ کرتے ہیں اب ہی راج سرکار کی طرف سے یہ پرستاو رکھ دیا گیا ہے اب سر سمتی سے آج پاریت کر دیجئے اور اسی پر ہم لوگ آگے پورے طور پر کام شروع کر دیں گے یہی ہمارا آگرہ ہے آئینی سبتوں کے ساتھ میں آپ سب کا کو پدھائی دیتا ہوں